السلام علیکم جی میں شاہد حسین ہوں آج ملزم زہیر کی تین درخواستوں کے اوپر سمات ہوئی ہے طویل ترین دلائل ہوئے ہیں تقریباً چار گھنٹے سے زائد دلائل دیئے گئے خاص طور پر جو ون سکسٹی فور کی درخواستی ملزم کی مغویہ کا ایک سو چونسر کا بیان دوبارہ ریکارڈ کیا جائے اس درخواست پر دلائل مکمل ہوئے ہیں فریقین کی طرف سے اس درخواست کے اوپر بھی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور اس کے علاوہ بچی سے ملاقات کرنے سے متعلق جو ملزم کی طرف سے درخواست دیئر کی گئے تھی اس پر بھی فریقین کی طرف سے دلائل مکمل کیے گئے اور اس کے بعد پھر عدالت نے اس درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور اس کے بعد پھر جو ملزم کی درخواست سے زمانت ہے ملزم زہیر اور شبیر کی گریفتاری کے بعد کی زمانت اس پر عدالت نے جو ملزمان کے وقلہ ہے ان کے دلائل مکمل ہونے کے بعد اب ٹائم دیا ہے نو ستمبر کا جبراد ناصر ایڈوکیٹ جو ہے وہ اس پر دلائل دیں گے سماعت کے دوران عجیب و غریب چیزیں بھی سامنے آئی ہیں اور اس کے بعد پھر کافی جو تلخ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں بنیادی طور پر عدالت کے سامنے ہم نے دیکھا یا کچھ سورسز میں یہ بھی بتایا جس میں عدالتی عملہ بھی تقریباً شامل ہو سکتا ہے اس میں بتایا گیا کہ جج کے ساتھ آج جو رویہ تھا محزز وقلہ کا ملزمان کے وقلہ کا وہ نام مناسب تھا خاص طور پر ایک تو یہ ایک مسائب یا ایک نیا انسیڈنٹ یہ ہوا کہ جب مدعی کے فکیل یعنی کہ جبراد ناصر بتایا گیا کہ جب دلائل دے رہے تھے تو اس وقت ایک اسوسیئیٹ ہے مرکزی وقلہ کے مرکزی ملزمان کے مرکزی وقلہ کے انہوں نے موبائل فون پر ایک کال ملا کر جبراد ناصر کے قریب رکھ دی اور اس کے اوپر پیپر دے دیا تو وہاں عدالت کے سامنے جبراد ناصر کے جو اسوسیئیٹ ہے ان کی طرف سے ان کو انٹی میٹ کیا گیا کہ اس موبائل فون پر کال ملائی ہوئی ہے اور کال یہ ایک عدالت کے باہر جو عدالتی مکمل جو کاروائی ہے وہ کسی اور کو سنوائی جا رہی ہے عدالت کی کاروائی سے آگاہ رکھا جا رہا ہے یا بخبر رکھا جا رہا ہے تو اس کے بعد پھر جب انہوں نے وہ پیپر ہٹایا تو پتا چلا کہ واقعی ہی موبائل فون پر کال ملی ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر عدالت کو بتایا گیا کہ دیکھیں جی یہ کیا صورتحال ہے کہ عدالت کی کاروائی باہر کسی کو فون کال کے ذریعے جو پہنچانا یہ کونسا طریقہ ہے تو اس پر عدالت نے پتا چلا ہے کہ برمی کا اظہار کیا ہے ناراضگی کا اظہار کیا ہے غصے کا اظہار کیا ہے یہ انتہائی سمیلنے کے پہلی بار ہم نے دیکھا کہ یہ عجیب و قریب واقعہ رونما ہوا ہے کہ وکلا یا تو کسی کو ممکنہ طور پر دلائل سنا رہے ہوں یا کوئی ریکارڈنگ ہو یا کسی کو آگے مطمئن کرنا ہو کہ کیا دلائل ہے اس کے بعد پھر کاؤنٹر دلائل میں کیا بات کرنی ہے یا آگے ہو سکتا ہے کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہو یہ اس بات کی اب تک تصدیق نہیں ہو سکی ہے لیکن عدالت کے سامنے یہ بات سامنے آئی ہے اندازہ نہ ہو تاکہ ان کو پتا نہ ہو اب چونکہ یہ بات اس طرح کی سنگین ہے ایک انتہائی اہم ہے کہ وکلا کمیورٹی یا جو بھی متاثرہ فیملی ہے وہ بھی انتہائی حیرت میں زیادہ ہو جائے گی کہ بالاخر یہ ہو کیا رہا ہے ایک تو عدالت کے سامنے آج بھی حتہ کامیز یا نامناسب رویہ خیار کیا گیا جو ہمیں بتایا گیا ونہ تو ہم نے اکثر وکلا کو دیکھا ہے کہ وہ دلائل دیتے ہیں جذبات بھی ہوتے ہیں غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں مختلف طریقوں سے عدالت کے سامنے مہت ساری چیزیں وہ رکھتے بھی ہیں لیکن کبھی بھی عدالت کو براہ راست عدالت کے اوپر الزامات آید نہیں کرتے لیکن سننے میں اور کچھ جو ہمیں سورسز نے بتایا کہ باقیدہ طور پر عدالت کو مکمل طور پر پریشائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ نے فیصلہ لکھ کے رکھا ہوا ایسا لگ رہا ہے کہ صرف آپ نے دسکت کرنے درخواست سے ہماری مسترد کرنی ہے تو پھر ہم جائیں گے اور ہائی کورٹ سے ریلیف لے لیں گے تو لہٰذا آپ درخواست سے مسترد کر دیں تو بڑے ایک پیشنٹ سے بڑے ایک طریقے سے عدالت نے دلائل سنے اور طویل ترین دلائل انتہائی بڑے اور انتہائی اہم ترین کیسز میں اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ طویل ترین دلائل ہوتے ہیں اور بغیر کسی وقفے کے بغیر کسی عدالتی وقفے کے مسلسل یہ دلائل جاری رہے اور اس کے بعد عدالت نے دلائل مکمل سنے اور دو درخواستوں پر جیسے میں نے آپ چارج کی کہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے ملاقات سے متعلق اور ون سکسٹی فور سے متعلق جو بچی کا نیا بیان ریکارڈ کیا جائے اور ملزمان کی جو درخواست سے زمانت ہے بازد گرفتاری اس میں ملزمان کے وقلہ کے دلائل مکمل ہو گئے اور نو ستمبر کو جبران ناصر صاحب کی طرف سے دلائل دیے جائیں گے جو ملزمان کی درخواست سے زمانت ہے اب چونکہ یہ انتہائی اہم معاملہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کچھ اور تفصیلات ہیں کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے اور جو فیکٹس ہیں جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ شاید اب آگے اس کیس میں کیا ہو کل چونکہ کل بھی اس انتہائی کورٹ میں بڑی اہم ترینی اس کیس سے متعلق سماعت ہے خاص طور پر ایم میلو اور ملزمان کی درخواست زمانت سے متعلق اور چلان کو بھی جو چیلنج کیا گیا ہے اس سے متعلق بھی کل ہی سماعت ہے تو مزید جو اس سلسلے میں اپ ڈیٹس ہوں گی کوشش کریں گے کہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں کیونکہ صبح ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور آپ کو فیکٹس اور جو بھی حقائق تھے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے رکھے تھے اور مزید بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اب اگر فرض کریں اگر یہ عمل جو کال ملانے والا بھی تھا اگر یہ جبران ناصر کی طرف سے ہوتا تو پھر اندازہ لگئی ہے کہ کیا ہوتا یعنی کہ کس طرح کے الزامات آئید کیے جاتے یا مدعی کی طرف سے اگر ہوتا تو کیا ہوتا اب ایک تو بچی اغوا ہوئی ہے بچی کے ساتھ ایک سنگین جرم ہوا ہے تو اس کو بھی crime of society سمجھا جاتا ہے crime against society سمجھا جاتا ہے تو اس کی صدا بھی اگر تین سال سنچائل ریسینڈ میرے ایجیکٹر کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی society کے خلاف تو اس کو اسی حساب سے ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے لیکن معلوم نہیں کہ اب اس کیس میں آگے جا کر کیا فیصلہ ہو چونکہ جو طریقہ یا جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ دن دن جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں جیسے اس کیس کو مزید مدت ہوتی جا رہی ہے تو اس میں کچھ رویے نامناسب سے سامنے آنے لگے ہیں تو اب اللہ خیر کرے عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے ہماری بھی یا کسی بھی مدعی کی یا اس سے پہلے بھی کسی سے کوئی لگزش یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی نہ ہی مدعی کے وکلا کی کوئی ایسی چیز تھی لیکن معاملہ جرم ہوا ہے تو جرم کے حساب سے ان کو ملزمان کو سزا ملنی چاہیے ان کی یہ کوشش ہے عدالت میں جتنا دلائل جتنا ثبوت سے واحد پیش کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون حق پہ ہے کون دباؤ پہ آ کر دباؤ ملا کر عدالتوں سے فیصلہ لینا چاہتا ہے کون دباؤ کے بغیر یا فیکٹ کی بنیاد پر عدالت سے اب تک ریلیف لیتا ہے جو بھی فیصلہ ہوگا انصاف کی روح کے آئین مطابق ہوگا امید کرتے ہیں باقی جو فیکٹ ہوں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے اپنا کیا لکھئے گا اللہ حافظ